ہمارے پیارے نبی نے فرمایا گرم کھانے کو پھونک سے تھنڈا نہ کرو پنکھا استعمال کر لیا کرو ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے موں کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں اور پھر میرے پیارے نبی نے فرمایا کھاتے ہوئے کھانے کو سونگا نہ کرو کھانے کو سونگنا بد تہذیبی بھی ہوتی ہے اور پھر فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو میرے پیارے نبی نے پھر فرمایا موں بھر کر نہ کھو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لکمہ لیتے تھے دیر تک چباتے تھے اور آدھا میدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے آپ پوری زندگی صحت مند رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہ عادت اپنا لی ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اندھیرے میں مت کھو اندھیرے میں کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے اور دوسرا ہمیشہ روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کی عیب تلاش نہ کرو ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونتے ہیں تو ہم چوگلی غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامت اور ازان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو پھر فرمایا ہمیشہ اپنے دوستوں کو بہت اہمیت دو کمیشنر کا بات مل گیا جب جنادہ پڑھنے کے لیے کملا وہ صفیت لار پی گئی نا تو کمیشنر نے ایش اپنی جیب سے رمالہ نکالا اور سامنے بچھا دیا تو ساتھ کڑے عالم صاحب نے پوچھا کہہ رہا ہے یہ کیا کہا رہا ہے اب وہ کمیشنر کہتا ہے کہ نیچے نہ کوئی کلین ہے نہ کوئی دری ہے جب سجدہ کریں گے تو موں سارا گندہ نہیں ہو جائے گا اللہ 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 اب وہ اس کا باپ جس نے اسے صرف کمیشنر بنایا تھا صرف انگریز کی تعلیم بھی دنیا میں وہ اداروں میں بیٹھ کر عدو میں بیٹھ کر برادری میں بیٹھ کر کہتا تھا کہ میرا بیٹا کمیشنر ہے میرا بیٹا کمیشنر ہے اب اس کے مجد چیخیں مار رہی ہے مگر چیخیں سنتا کوئی نہیں ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اوہ ظالم تو کمیشنر تو مار گیا تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ نماز جنادہ میں سجدہ ہوتا ہی نہیں